زلہ انتظامیہ ٹرنولیار کی جانب سے اترام رمضان میں اشیاء خردنوش کی مقرر کردہ قیمتوں پر عمل درامت کرانے کے حوالے سے ایک عالی سطح اجلاس منقید کیا گیا جس میں صبائی وزیر سید زیاب باشا رزوی ڈیپٹی کمیشنر ایسیس پی ٹرنولیار ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ون ٹو ایسیسٹنٹ کمیشنر میک مائی وابڈا لوکل گورنمنٹ سمیت تاجر برادری کاروباری حضرات اور صافیہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی اجلاس سے صبائی وزیر سید زیاب باشا رزوی نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ روز مراکی اشیاء گوز سبزی فروڈ اوڈیگر فروکھونے والی اشیاء پر کاری نظر رکھی جائے گی احترام رمضان میں مقرر قدع کی موتوں سے زائد کی موصل کرنے والوں کے کلاب کاروباری عمل میں لائے جائے گی آج میٹنگ کرنے کا یہ مقصد تھا کہ سندھ کے چیف نیسٹر صاحب نے ہر ڈسٹرک میں ایک فوکل پرسن رکھا ہے کہ پرائس کنٹرل کرے اس حوالے سے آج یہاں میٹنگ ہم نے کی تو یہ رمضان کا بہت بہت مہینہ ہے تو میری سب سے یہ گزارش بھی ہے کہ اس مہینے میں کم سے کم جتنا ہم اپنے لوگوں کو علیف دے سکیں ایک عام بندے کو جو ایک روزے دار ہے تو اس میں صاحب کا کام بھی ہے اور میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے ڈسٹرک میں یہ کروں ان کا مزید کناہ دا کہ ہم نے اس سلسلے میں ایک شکایتی سیل بھی قائم کر دیا ہے صبح وزی نے ایس ایس پی کو ہدایے کی کہ وہ ماہ رمضان میں امن و امان کی صورتہال کو قائم رکھے اور عوام کی مالک جان و مالک کی تاقص ہوئی نہیں بنائے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر والی مانگوالوز نے اجلا سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ اعترامہ رمضان میں کسی بھی قسم کی ہوتل کو چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور گیر کانون طور پر چلنے والی ہوتلوں کے کلاب کاروائی کی جائے گی اسی ریٹ پر چیزوں کو بیچا جائے میکسیمم عوام پر لیٹ دیا جائے اب اس میں یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت دکان دانوں کو لوز بھی اٹھانا پڑتا ہے تو اس مبارک مہینے کے ستی اٹھا لیں اس میں تو کو لوز نہیں ہے لیکن اسی بات نہیں ہے وہ سب کے ساتھ پرافٹ میں ہے اور ہم انشور کریں گے کہ وہ گورنمنٹ ریٹ پر ہی عام ہو دیں انکام مجھد کے ناتے کے سیند حکومت کی جانب سکت دائیات ہیں کہ ماہ رمضان میں حکومت کی جانب سے مقرر کردہ روز مراعشہ کی قیمتوں سے اضافی قیمت وصل کرنے والوں کے کلاب کاروائی کی جائے گی اور جربانے بھی آئیت کیے جائیں گے تاریخ اباسی اینٹ پین نیوز ٹانو لیار